بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب جو چیف کا کہ آپ نے اتوار کے دن پہ یہاں چیف منسٹر عزاو آکے دعوت پہ تاکہ ہم کچھ ملکی صورتحال پہ جو ایشیوز ہیں خاص طور پر صوبہ سندھ یہ اتانا بڑے گا صوبہ سندھ کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں ان کو آپ سے ڈسکس کرلوں آپ سے کچھ گائیڈنس بھی لے لوں آپ کو اپنا پوائنٹ اف ویو بھی بتا دوں اور آپ کے جو اس میں ہوں گے ان کو بھی ذہن میں رکھوں میں کروں گا یہ کہ پہلے کچھ پندر بیس منٹ میں ایک بریف سا اور ویو دے دیتا ہوں پھر جب آپ اس میں کپ شپ کریں گے تو وہ چیزیں اور باہر نکلیں گے آج کل کے محول دیکھتے ہوئے خاص طور پر یہ سال میں جو ہمارے پاس پینڈیمک آیا ہے کوویٹ کا کرونا کا تو بات وہیں سے شروع کرنی پڑے گی اس لیے کہ یہ کم از کم میری لائف ٹائم میں اور ہم سب کی لائف ٹائم میں اس سے بڑا کرائیس پوری دنیا میں نہیں آیا ایٹین میں جو پینڈیمک آیا تھا وہ سپینش پلو والا یا گولڈ وارڈز تھیں پہلی اور دوسری اس کے بعد یہ دوہزار بیس کا جو ہمارا کرونا کا کوویٹ کا پینڈیمک ہے یہ سب سے زیادہ سنگین ہے پوری دنیا کے لیے ہمارے ملک کے لیے بھی آبیسلی یہ میجر ایشو بن گیا ہوا ہے اور ہے چھبیس فروری کو پہلے کیسز آئے تھے دو کراچی میں اور ایک اسلامباد میں اس پینڈیمک کے میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس لیے کافی بار بتا چکا ہوں کہ سندھ حکومت نے کس طریقے سے اسی وقت موبیلائز کیا ہمارے ہیلتھ دپارٹمنٹ میں ہمارے باقی سارے منسٹرز نے ہم نے ٹیمز بنائی ٹاسپورز بنائی پرائیوٹ سیکٹر سے ڈاکٹر سکم نے انوالو کیا ساتھ میں اور لگتار روزانہ کی بیسس پر میٹنگز کرتے ایک دریکشن میرا خیال ہے پورے ملک کو دی اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تقریباً سب اس بات کو چپ کرتے ہیں اب بھی وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب صرف چھبیس کیسز تھے تب سے ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کر دیا تھا تو وہ صبح سندھ میں ہوا تھا چھبیس بھی نہیں اس سے بھی کم کیسز تھے اس لیے وہ چھبیس کیسز تھے تیرہ مارچ دوہزار بیس کو اور ہمارے جو سٹیپس تھے وہ چھبیس فروری سے شروع ہو گئے تھے اور پھر اٹھائیس پہلی انہیں انتیس فروری کو اس لیے انتیس کا مہینہ تھا ہم نے وہ سکولز بند کیے پندرہ دن کے لیے اور اس کے بعد باقی جو سٹیپس لیے تو وہ لوگ ڈاؤن کی طرف ایک سٹیجز تھے تو یہ ضرور میں شکر گزار ہوں باقی صوبوں کا اور وزیراعظم کا کہ انہوں نے اس کی امپورٹنس کو دیکھا جو ہم سٹیپس لے رہے تھے جو امرجنسی سٹیپس لے رہے تھے ان کو فالو کیا اور ہم آج اس صورت میں ہیں کہ کچھ حد تک کنٹرول ہے لیکن ابھی ہم شروع کرنے سے پہلے ایک آدھو سے سوال بھی کیا تھا میں ابھی تک نہیں سمجھتا کہ فلی کنٹرول میں ہے اور یہ اب ہمارے ہاتھ میں شروع سے ہمارے ہاتھ میں تھا یہ بابا ایسی ہے کہ انلیس خود جا کے آدمی کوئی نہ لے کے آئے یہ کوئی دور کے بھاگ کے آپ کے پیچھے نہیں آتی اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں اور سب سے زیادہ ضروری ہم نے جب یہ شروع کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ بابا پھیلے گی اس کو ہم روک نہیں سکتے کمپلیٹلی اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے اور سلو ڈاؤن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ہیلتھ فسیلٹیز کو اتنا بڑھا دیں کہ ہماری ہیلتھ فسیلٹیز اگزاست نہ ہو جائیں ہم نے اس دن سے کام شروع کیا بیچ میں پرابلمز آئے تھے کچھ دن ایسے تھے جب ہمارے پاس اسپطال میں واقعی بہت میجر ایشوز آگئے تھے لوگوں کو اسپطالوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی لیکن اس کو جو ہم نے گراؤنڈ ورک لے کیا تھا اس نے ریزلٹس پر کرنا شروع کی ہے اور اب ہم نے جیسے آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ہم نے کراچی کو انفیکشنس ڈیسیز آسپٹل کا ایک فلور بھی دو فلور بلکہ تیار کر لی ہیں دو اور فلور end of the month ہو جائیں گے جس میں ہمارے پاس اٹھالیس آئی سی او اور تقریباً ایک سو بائیس ایسٹی او یونٹس ہوں گے آٹھ کی سولہ ایمرجنسی یونٹس بھی ہیں اس میں ایمرجنسی بھی ہیں پھر اس کا بلک بی اور سی اس پہ بھی کام چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے ڈیسمبر تک ہمارا پروگرام ہے کہ ان کو بھی کمپلیٹ کر دیں ہم نے سیویل ہسپتال میں بہت زیادہ بڑھائیں فسیلٹیز ہم نے سیویسز ہسپتال کو کنورٹ کیا کووڈ میں وہاں فسیلٹیز ہیں لیاری جنرل ہسپٹل میں ہم نے بہت زیادہ فسیلٹیز بڑھائیں تو اب ان سب کاموں کے بعد ان سب چیزوں کے بعد ہم تھوڑے سے کمفٹبل ہیں اپنی پرپیرڈنس میں ایک چیز جس میں میں خود تھوڑا سا ذکر بھی میں نے کیا تھا ٹیسٹنگ اس وبا کا کنٹرول جب تک اس کی کوئی ویکسین ہے جب تک اس کی کوئی دوا ہے ابھی تک ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا وہ دوائیں ڈیفرنٹ کبھی کوئی علاج ہوتا ہے کبھی کوئی علاج ہوتا ہے وہ شروع میں کیا ہائیڈرو کلورکن تھی کیا تھی اس کا کہہ رہے تھے استعمال کریں وہ کہتے ہیں اس کو بالکل استعمال نہ کریں ڈاکٹرز کو بھی ابھی پتہ نہیں ہے اس چیز کا پورا علاج جب تک وہ علاج آئے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہے لوگوں کو اگر کوئی ایڈنٹیفائی ہوتا ہے اس سے پھر ٹریس کر کے باقی لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور فائنلی ہم نے ان کو ٹیسٹ کر کے اور ایک طرف کرنا ہے یہاں وہ پوزٹیو ہیں یا نیکیٹیو ہیں اگر پوزٹیو آتے ہیں تو ان کے جو کانٹیکٹ سے ان کو دیکھنا ہے تاکہ اس کی وبا کو کب پھیلا اور روک سکے اس میں جو ہم چاہ رہے تھے پہلے دن سے اور وہ اس حد تک کامیابی میں کہوں گا پورے ملک کو نہیں ہوئی ہے اور یہ فیڈل گارم نے بھی بات کر رہی تھی کہتے تھے کہ پچاس زار کم کپیسٹی کر لیں گے اتنے دنوں میں دو مہینے پرانی بات ہے جب ہی ہم کہہ رہے تھے کہ پچاس زار کی کپیسٹی ہو جائے گی اب ہماری چوبیس پچھے زار ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب سے یہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے سندھ باقی سارے سوبوں سے کمس کم ڈبل ہے ٹیسٹنگ میں جو ہماری پاپیلیشن ہے اس کے حزاب سے اس وقت تک اور گیارہ جولائے تک جو میرے پاس ڈیٹا ہے ہم تقریباً یارہ ہزار سات سو نووے ٹیسٹ پر ملین کر رہے ہیں پنجاب اس کے مقابلے میں پانچ ہزار تین سو ففٹی نائن انسٹھ ٹیسٹ کر رہی ہے خیبر پختون خان چار آزار آٹھ سو اٹھانوے اور بلوچستان چار آزار تین سو سولہ ہم سے کمہارے بعد پنجاب ہے دوسرے نمبر پہ لیکن وہ بھی ہم سے عادے سے بھی کم ہے یہ تو جب سے ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے تب سے بات ہے میں زیادہ پریشان اور تھوڑا سا وارڈ اس لیے ہوتا ہوں کہ میں نے یہ پچھلے دس دن پچھلے پندرہ دن پہ آجاتا ہوں پچھلے دس دن دور خراب پوزشن ہے پچھلے دس دن میں ہم نے تین ازار دو سو چوالیس ٹیسٹ پر ملین کیے ہیں ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ ہم نے کیے ایک لاکھ پچھپن ازار تین سو چھالیس پچھلے پندرہ دن میں پنجاب نے کیے ایک لاکھ اٹھائیس ازار تین سو انہتر اور پنجاب کے پاپلیشن ہماری ڈبل سے بھی زیادہ ہے وہ ٹیسٹ پر ملین دیکھیں گے تو ہم سے ون تھرڈ ہو کی رہ گئی ان کی ایک ازار ایک سو سرسٹ ہیں اور ہمارے تین ازار دو سو چوالیس ادھر تھوڑی سی مجھے تشویش ہوتی ہے میں خود اپنی ٹیسٹنگ سے ساتیسپیڈ نہیں ہوں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور اس پہ تیزی لانے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے کچھ جو فیلڈ سٹاف تھے وہ کووڈ پوزٹیو ہو گئے اس کو اسے ہمیں ٹیسٹنگ ٹیمز کو چینج کرنا پڑا کچھ جیسے نئے لوگ آتے ہیں اس میں ٹریننگ ہے یہ ساری چیزیں خیر یہ کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں اس سب چیز کے لئے تیار ہونا چاہیے لیکن تشویش یہ ہے اور خیبر پختونخواہ ایک ہزار چیتر ٹیسٹ پر ملین پچھلے پندرہ دن میں ہم تین ہزار دو سو چوالیس اور بلوچستان صرف پانچ سو چھے آسی ادھر پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم وقتی ارلی اس پہ وکٹری ڈیکلیئر کر کے اپنے آپ کو خراب ہو یہ سب باتیں آپ دوستوں سے کرنے کا مقصدی ہی تھی بکوز آپ میڈیا والے ہیں اس چیز کو آئیلائٹ کریں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرانے کے لئے راکب کریں ٹیسٹی ضرور ہونا چاہیے جو میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گا یہ نمبرز میرے نہیں ہیں یہ نمبرز دیتی ہے ان سی او سی جو روزانہ ایک شیٹ دیتی ہے ہمیں زیادہ پریشن کن بات یہ ہے کہ یہ یارہ جولائے والا ڈیٹے کل کی جو ڈیٹا ہے ہم نے دس ہزار آٹھ سو پندرہ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا اور ان سب کو ٹیسٹ کیا ہماری ٹیسٹنگ اگر ہمیں ہم ٹیسٹ صرف سسپیکٹس کو کر رہے ہیں یا کونٹیکٹس یا سسپیکٹس ہم نے جو ایڈنٹیفائی کیے سب ٹیسٹ کیے انفورچنٹلی پنجاب ایڈنٹیفائی دس ہزار دو سو بیانوے لوگ کرتا ہے اور یہ روزانہ کا معمول ہے ٹیسٹ آٹھ ہزار دو سو بیانوے کرتا ہے یعنی پورے دو ہزار کم ٹیسٹ کرتا ہے جبکہ ٹیسٹنگ کا پیسٹی سترہ ہزار کی ہے ادھر جو وہ کلیم کرتے ہیں اس چیز سے تشویش ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ ہم بہت جلدی اس وبا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول میں آگئی ہے وہ غلط ہے ابھی آگے بکرہید آنی ہے محرم آنا ہے ربیو لبل آنا ہے یہ ہمارے مذہبی جو ہیں ایوینٹس ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں آپ روک نہیں سکتے ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سے ان سب چیزوں کو چلانا پڑے گا لیکن یہ بڑا ایک مشکل قسم کے آگلے دو تی مہینے آنے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ میں فیڈل لیول پر کہہ جو اب تو کافی دن سے ان سی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی کافی دن ہو گئے آخری میٹنگ ہوئے ہوئے اس کے بعد پھر میٹنگ نہیں ہوئی ہے ان سی سی کی وزیراعظم صاحب کی سربرائی میں ان سی او سی کی میٹنگ کا محصہ نہیں ہوتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں اور کوئی وزیر اگر کسی دن اس کو بلائے جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں ادھر ہم نے آئیلائٹ کیا ہے یہ چیز لیکن اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ آئیلائٹ ہوگی کہ فیڈل گورنمنٹ اس ٹائب کی اس لیے کہ یہ ریکٹ پہ موجود ہیں چیزیں کہ اگر آپ کو زکام ہو جائے تو یہ نہیں آپ ٹیسٹ کرانے بھاگنے نکل چل پڑے اس چیز اس قسم کی چیزوں کو ہم نے جو ہے چینج کرنا ہوگا تاکہ لوگ ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کرائیں اور ہم اپنی کپیسٹیز اور بڑھائیں ہم اس وقت ہم نے اپنی بجٹ میں بھی ٹیسٹ لیبز نئی قائم کرنے کے لیے فنڈز رکھے ہوئے ہیں ہم پرائیوٹ سیکٹر کو انسیٹوائز کر رہے ہیں کہ جب وہ پیسے لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے ہمارے ہاں سندھ حکومت جو بھی ٹیسٹ کرتی ہے وہ مفت کرتی ہے پرائیوٹ اسپطال لیتے ہیں پیسے لیکن اگر ان کے پاس کپیسٹی ہوگی تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے وہاں ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اپنی فیسیلٹیز قوتہ تک بڑھا دی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یارہ ہزار دو سو اٹھ سٹ کووٹ بیڈز موجود ہیں پنجاب میں دس ہزار دو سو سینتیس خیبر پختوں خواہ میں پانچ ہزار چار سو چالیس اور بلوچستان میں ایک ہزار ایک سو تین ہر چیز وہ ہوتی ہے بیڈز پر ملین یہ کہتے ہیں کہ کتنا بڑا صوبہ ہے ہمارے پاس دو سو پینتیس بیڈز پر ملین ہے کووٹ کے پنجاب میں نٹ گیا ہم نے ڈیولپ کی ہیں میں شروع سے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتا نائنٹی تھری ہیں ہمارے پاس ونٹیلیٹرز پر ملین گیارہ ہیں پنجاب میں ساتھ ہیں تو ہم نے اپنی تیاری پوری کوشش کی لیکن ابھی تک ہم کنونس نہیں ہیں کہ اس وبا پہ ہم اس طریقے سے کنٹرل کر سکتے ہیں ایک تو چیز میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہماری آواز بنے لوگوں تک کہیں کہ یہ ٹیسٹ کرائیں زیادہ سے زیادہ ہم اور اپنی ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھائیں گے ہمارے اوپر پریشر آئے گا تو ہم بڑھائیں گے اب یہ ہے کہ ہماری اپنی اس وقت کی کپیسٹی پوری نہیں یوٹلائز ہوتی تو حکومت پہ کوئی پریشر نہیں آتا اور اس پہ سب کا بلا ہے کیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو اگر یہ وبا ہے اس کو تو شاید فیل بھی نہ ہو رہا لیکن وہ دوسروں کو اگر یہ ٹرانسفر کرے گا تو کسی اور کی موت کا سبب بن سکتی ہے یا تکلیف کا سبب بن سکتی ہے اللہ نہ کریں کسی کی یہ چیز میں پہلی کہہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں دوسرا جو میرا ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے یہ پچھلے سال سے آیا ہوا ہے وہ ہے لوکسٹ کا لوکسٹ میں ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی نل سی سی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا نام نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے نام سے کوئی ادارہ بنایا ہے اور ہمیں اس پر بلایا ہے اس سے پہلے سات مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے خود میٹنگ کی تھی یہ تو اس ادارے میں کہے تھے میٹنگ کی تھی چیف منسٹرز موجود تھے لیکن ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی ہم صرف وہ اسپیکٹیٹرز تھے ہم نے وہ دیکھتے ہیں ویڈیو لنک پہ تھے لوکسٹ کا مسئلہ بھی پچھلے سال میہ جون دوہزار انیس میہ میں شروع ہوا تھا وہاں پہ بھی سیند حکومت نے اپنا رول پلے کیا میں خود اس وقت کئی جنہوں کے دورے کیے تھے میں نعرہ گیا تھا میں تھر گیا تھا میں ٹرنڈو لائیار شہید بنظیر آباد انزلوں میں لوکسٹ کے جائشیوز تھے خود تور کیا تھا ماملہ ہم نے کچھ موبلائز کیا پھر اس وقت ہم نے کافیت تک کٹرول کیا پھر نوویمبر ڈیسمبر میں دوبارہ یہ معاملہ کریٹ ہوا اس وقت فیڈل گورنمنٹ نے کچھ ساتھ دیا ہے کچھ پلینز وغیرہ تھے انفورچنٹلی ایک پلین کریش بھی ہو گیا تھا اس میں اور ادھر بھی پرابلم تھے ان پلین تو دے دیئے تھے ان کی تیل اور دوائی کے پیسے نہیں تھے وہ بھی ہم نے کچھ ارینج کر کے انہیں دیئے تھے گرانٹ دی تھی فیڈل گورنمنٹ کے دارے کو پھر اس سال فیڈل گورنمنٹ نے اس کو سیریس لی ہے اس لیے کہ پتا چلا کہ پچھلے سال تو بہت کم آئی تھی اس دفعے زیادہ لوکسٹ کا خطرہ ہے اس لوکسٹ کے خطرے کے لیے انہوں نے پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا صوبوں کو کا لوکسٹ یا لوکسٹ کنٹرول اگر آپ آئین دیکھیں گے اور رولز آب بزنس دیکھیں گے تو یہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اگر لوکسٹ بھی ایک انٹرنیشنل نامنا ہے ابھی بھی جو ہمارے پاس لوکسٹ اس وقت آئی ہے ابھی جو آئی ہے پیچھلے دنوں وہ ایران اکرس دی بارڈر آئی ہے ایران سے اس سے پہلے جو لوکسٹ تھی وہ بلوچستان کا لاسٹ یر کا ریسیڈیول تھا سندھ میں یہ میٹنگز میں بولا گیا میں نہیں کہہ رہا ہوں میٹنگز میں بولا گیا سندھ میں لاسٹ یر اچھا کام ہونے کی وجہ سے صرف گھوٹکی میں اور کشمور میں اور تھوڑا سا ٹنڈوہ لیار میں لاسٹ یر کا ریسیڈیول تھا جو ہم نے امیڈیٹلی جیسے یہ شروع ہوا تھا معاملہ فیبری مارچ میں ہم نے اس کو بھی پنٹرول کر لیا ہمارے پاس جو لوکسٹ آئی وہ ریسیڈیول تھا پلچستان کا اور سہدن پنجاب کا اور اب جو آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے اور کہتے ہیں ہم ایفریکہ سے بھی آئی گی ایک اور لوکسٹ کی اس وقت جو لوکسٹ ایران سے آئی اس کا ڈر تھا اور یہ سب ایکسپورٹس ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے یہی کہتا ہے کہ ہم ریسورسز بھی دینے تیار ہیں دو ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن ہمارے لوگ ایفریکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ریسورسز بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے لیکن ایکسپورٹیز آپ کے پاس ہے پلانٹ پروٹیکشن ڈیویزن جو ہے اس کا کام ہے یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈیویزن جس میں جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو وزیری آزم تھی تو اس وقت ان کے پاس بیس جہاز تھے یہ انہوں نے خود بتایا اور آج ان کے پاس آٹھ ہیں آٹھ میں سے بھی ایک یا دو کام کر رہے کچھ خیر وہ چھوڑے باتیں اب وہ کوشش کر رہے لانے کی اس وقت جو لوگ اس آنی تھی ایران سمینا جو آئی ہمیں یہ لیٹس بتایا گیا میں نے کہا سب کے وہ تھر میں بارشیں کچھ لیٹ ہوئیں اس نے ان کو مویسچر چاہیے اکورڈنگ تو دی ایکسپرٹس وہ تھر میں نہیں بیٹھی زیادہ تعداد میں اور وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا چلی گی اور یہ واپس آئے گی اگر انڈیا نے اس کو پوری طریقے سے نہیں مارا تھر میں جو ہے اس میں ہم نے اپنی تیاری کی ہے جو گاڑیاں مگر چاہیے وہ ہمیں جو ہمیں کا فیڈل گرمنٹ وہ سب arrange کی ہیں جہازوں کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے وہ ابھی کہتے ہیں کہ جی اس قوانٹیٹی میں نہیں ہے کہ ہم جہازوں سے سپری کھڑ سکیں لیکن ہمیں لوکلز کچھ اور بتاتے ہیں تو وہ بات ان سے چل رہی ہے میں آپ کے توجہ سے ہی کہوں گا کہ اس پہ بھی سیریسنس کچھ اور کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ ایک اور اور باتیں کرتے ہیں کہ جی کہت پڑ سکتا ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ کونکریٹ سٹیپس اس حساب سے نظر نہیں آتے ہماری تیاری اگر خدا نہ خواستہ یہ لوکسٹ تھر کے ڈیزرٹ میں کہتے ہیں اس کا بریڈنگ گراؤنڈ یہ یہ تھر اچھرو تھر ہمارا چولستان والا ڈیزرٹ یہ پٹی اگر ادھر یہ بریڈنگ کے لیے ابھی تک نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کلاج کونٹی میں آ جاتی تو ہم تیار نہیں تھے آج ہمیں جو سات مارچ کو کہا گیا تھا ہم نے چھے جہازوں کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ڈیزرٹ کے لیے چاہیے ہوں گے سات مارچ دو ہزار بیس کو وعدہ کیا یادہ کہ یہ آپ کو مل جائیں گے وہ آج تک ایک جہاز کراچی میں کھڑا ہے جو کہ آپریشنل نہیں ہے ایک سکھر میں اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے دو ہیلیکاپٹرز ہیں جو چھوڑ میں ہیں لیکن اس حساب سے تیاری ہماری نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی تو دوسرا یہی تا میرا کہ لوکس پہ تھوڑا سا کر لو کیا رہی ہے جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اور اس میں بتا دوں جو اس کو ایک کانٹروورشل کر کے بنائے گے کانٹروورشل ہے بنائے نہیں کہ ہے آپ لوگ نے صحیح پکیا لیکن میرا خیال میں ہمارا پوائنٹ آف یو اس میں پروپر طریقے سے نہیں آیا وہ ہے جو بھی یہ ٹیکس کا ایشو ہوا ہے کہ ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے کہا کہ ہم بتھولڈنگ ٹیکس گاڑیوں پہ آپ کا کلیکٹ نہیں کریں گے اس کی ایک وجہ ہے ایک ہسٹری ہے ایسے نہیں کہ ستہائیس جون کو اٹھائیس جون کو میں خیال آیا نین سے اٹھے اور ہم نے خط دکھ کہ ہم نہیں کریں گے اس کی ہسٹری جو ہے ناکام ادارہ بن چکا ہے اور اس کے پانچ سربرا چار پانچ کتنے چینج کی ہیں اس ہی سے پتا چل جاتا ہے اس کی ناکامی کا اب تو بڑے سکینڈلز ادھر اور نکل رہے ہیں میں پہ نہیں جانا چاہتا ایف بی آر اپنے ٹارگٹس پورے کرنی کے لیے سوبوں کے ایٹ سورس پیسے کاٹ لیا کرتی تھی کہ جی فلانے آدمی فلانا سوبہ تم نے یہ ہمارے لئے ٹیکس کوئی اس کا سر پہ نہیں ایک نوٹس نکالا اس نوٹس میں کہا ہمارے حساب سے ٹیکس آپ نے سور پہ کلیک کرنا تھا ہمارا آپ نے پچاس کی پچاس ہوا جون میں اس وقت انہوں نے اور یہ پچھلی حکومت تھی نواز شریف صاحب وزیری آزم تھے اس وقت انہوں نے ہمارے کوئی سات عرب روپے ایک سات کاٹ لیا اچھ پہلے تو دو تین سو ملین کاٹ تے تو ہم جگڑے سات عرب اچانک جو کم ہوئے اور ہمیں پتہ تب چلتا ہے کہ جب سات جولائے کو تیس جون کو ہمارا فائنل نمبر آتا ہے جو پیسے ہمیں ملے ہمارے جو expectation تھی اس سے کافی کم نمبر آئے تو اس کی جب میں فنانس منسٹر ہوا کرتا تھا اس وقت تو اس کی جب ہم نے تحقیقات کی پتہ سات عرب روپے انہوں نے کاٹ لی ہیں اس مد میں کہ آپ نے withholding tax اور پہلے بھی یہ تھا لیکن اس نمبر زیادہ تھا کہ گاڑیوں پر جو tax ہے جو withholding tax کہ کہ اگر آپ گاڑی خرید یں تو جب آپ register کرانے جاتے ہیں اگر آپ شگر end گاڑی بھی خریدیں register کرانے جاتے ہیں تو آپ اس پہ withholding tax دیتے جو پھر آپ اپنے بعد میں tax return میں adjust کراتے اگر چھائے تو وہ آپ نے نہیں کٹا جی basis کیا ہے ایک اخبار میں خبر آئی کہ چودہ لاکھ گاڑیاں register ہوئی ہیں صوبہ سندھ میں اور چودہ لاکھ گاڑیاں جو register ہوئی ہیں ان کا انہوں نے ایوریج ایک اماؤن بتایا کہ یہ اتنے کی گاڑی ہوگی پر کوئی حساب نہیں چودہ لاکھ نمبر اتنے کی گاڑی ہوگی اور اس پہ چار ہزار روپے ایوریج پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا کہ یہ بڑی سی چی کی زیادہ ہوتا ہے ایوریج لگایا کہ چار ہزار روپے پر گاڑی یہ ہوگیا پانچ 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 سکس پلین پھر اس پینلٹی پھر اور چودہ لاکھ کا نمبر جو اخبار نے لکھا تھا وہ جب سے پاکستان بنا ہے انیس سو سیتالیس سے گاڑیا ریجسٹر کی یہ ان کو میں نے لکھے بھیجا ایس پانچ مینسٹر قائم علی شاہ صاحب چیف مینسٹر تھے انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ ہمیں وہ میں کہتے لگا دینا ایک صوبہ حکومت کو کہتے ہیں کہ جاؤ وہ جو اسسسٹن کمیشنر انکم ٹیکشن اس کو اپیل جمع کر رہا ہم نے کہا چلے کانون ہیں کانون پولو کر لیتے وہ اپیل جو ہے آج پانچ ماہ سال ہے وہ اپیل رہی ہے وہ اوپر بھیجتا ہے پر والے واپس ریمانڈ کرتے اور یہ مسئلہ چل رہا ہے میں نے پچھلی میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے شاید خاکان عباسی صاحب کے سامنے اور عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ چیز رکھی مجھے بہت ہی تھوڑی سی پچھلی میٹنگ مجھے کہا گئے کہ ہمارے سے کیا واسطہ ہے جائیں ان سے پیسے لیں جو پچھلی حکومت نے کھاتے تھے یہ جواب تھا خیر میں نے کوئی سخت جواب اس میں نہیں دیا اترام رکھتے ہوئے کہ دوسرے ملکوں سے کیوں آپ نے اتنے کرزے لیے کہہ دیتے سب کو پچھلی حکومت سے جا کے لوگ صوبے کو ایسے ٹریٹ کرتے جیسے ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی نہیں ٹریٹ کرتے صوبے کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے پھر میں نے ان کو فروری میں یہ دسمبر میں ہوا تھا فروری میں میں نے خط لکھا فروری میں خط لکھ کے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹیکس جو ہم کلیک کرتے آپ ہم سے پیسے ہم 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 کام نہیں ہے یہ آئین پاکستان موجود ہے جو کہہ رہے نا ابھی ہم نے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی جرم کر دیا آئین پاکستان میں ہر انکم ٹیکس کس کا کام ہے اس میں لکھا ہوا ہے انکم ٹیکس کی انٹری نمبر فورٹی سیون ہے لیجسلیٹیف لسٹ پارٹ ون میں جو کہ فیڈل گورن کام ہے ٹیکس اس آئین کم ادر دن اگری کلچر انکم کلی اگری کلی 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 باقی انکم ٹیکس سارے وہ کلی کرتے پھر اگر آپ ایک کہ the subject to the constitution the executive authority of the federation shall extend to the matters with respect to which the parliament has powers to make laws laws کس پہ بنا سکتے ہیں legislative list پہ یعنی income tax آپ کا کام ہے اب آپ نے کہ دیا آپ نے income tax law میں ایک شک ڈال دی کہ withholding tax ہوا ہمارے لئے collect six constitution کا powers of federation to confer powers on provinces in certain cases اپنے اختیار لینے کی بہت بات کرتے اپنے اختیار تو ہمیں دیتے رہتے یہ اپنا اختیار کیسے دے سکتے لکھتے ہیں not withstanding anything contained in the constitution in constitution اگر کچھ اور چیز کہیں بھی بھی لکھی اس کے بالہ بہتر ہو کے the federal government may with the consent of the government of a province یعنی province کی consent کے ساتھ ان trust either conditionally or unconditionally to that government or its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the federation extends اب میں صرف ان سے کہا بھائی یہ اگر آپ نے کرنا ہے اچھ اپ گرمن دیفائن ہو گئی ہے cabinet تو آپ فیڈل cabinet سے ایک درخواست تمہیں دیں میں صوبائی cabinet کے سامنے رکھوں گا اگر صوبائی cabinet یہ collect کرنا چاہیے آپ کے لئے ہم ہر طریقے سے cooperate کرنے کی لئے تیار ہے آئین جس پہ تم نے حلف لیا اس کو تو فالو کرو ہم یہ فیبری میں لکھا میں نے ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ اپنے بقائی جات تو کریں بڑی کمیٹیاں بنتی ہیں کبھی حسد عمر بن جاتے کبھی افیش شایخ بن جاتے پہلے مفتا اسماعیل صاحب بھی تھے لیکن سوپوں کے پیسے دینے نہیں اس کے پات انہوں نے ایک بار اور کاٹ کی کوشش کی تھی میں آپ کو بھی قصہ بتاتا ہوں تیس کے پیسے ہوتے نا ڈیفرنٹ لوکل گرمنٹ کے پیسے نیشنل بینک نے کٹ لی ادھر سے کٹ لی ایف بی آر کو بینک اگر آرڈر دیتا ہے تو ایف بی آر پیسے کٹ لیتا ہے یہ ایف بی آر کی قانون میں کسی بھی آپ کے اکاون سے پیسے کٹ دو تو نیشنل بینک اندر لاؤ انی بینک انی کمیرچر بینک has to ڈو ایف بی آر نے آر دیا کہ سند حکومت کے فلانے کاؤن سے ہماری ویتھول ٹیک سن نے کم کٹ ہے تو لوکل گرمنٹ کی اکاون سے پیسے کٹ دے دو انہوں نے وہ پیسے کٹ لیے تھوڑے سے دیس تھوڑے سے دنی دیس سو 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 ملین کے نمبر یاد نہیں ہو یہ انہوں نے پیسے کٹ لیے پیسے کٹ میں نے ایف آئی آر داخل کرائی نیشنل بینک کے خلاف اس کو آرسٹ کرنے کے لیے پولیس گئی چوبیس گھنٹے میں ایف بی آر نے ریورس کیا پیسے واپس کی ہم نے ایف بی آر کے دفتر میں بھی آپ کو یاد ہوگئی یہ چیز ساری یہ اس حکومت میں نہیں تھے پچھلی حکومت میں تھے یہ نہیں کہ کوئی عمران خان نیازی سے ہمیں کوئی پریشانی ہے جو بھی صبح سندھ کے مفاد کے خلاف بات ہوگی جواب نہیں پھر ہم نے یہ سٹیپ لیا جو ہم نے کہا تھا فیبری میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طریقے سے کیوں نہیں آئی ملک ہم نے بغاوت کر دی یہ میں نے سنا کئی اور لوگ ایکٹیو ہو گئے اس میں کہ جی آپ نے کیا کر دیا اگر آپ ٹیکس نہیں کو اپنے لوگوں کے مفاد کا نہیں ہے یہ میں ہوائی بات کر سکتا ہوں ٹائم نہیں بتاؤ ہوں کب باقی صوبوں کے چیف منسٹر بھی میں کب یہ نہیں اس لئے کہ پچھلی گورنمنٹ ابھی بھی تھی وہ مجھے کہتے رہے میٹنگ بیر ہم تو بول نہیں سکتے آپ ہی ہماری کلیر کرو یہ سارا آئین میں اس دن کب ہے 27 28 جون کو لکھا تھا آج 12 جلائے 12 جلائے ابھی تک مجھ سے کسی نے بات نہیں کی ہاں ادھر ادھر سے میسیجز کراتے ہمارے ایکسیج دپارٹمنٹ سے پھر وہ ہی کوئی ڈپٹی کمیشنر انکم ٹیکز اس نے بات کی ہمارے پیسے لونے کہ یہ آپ کو یہ کریں یہ ایسے جو ہے آپ کی ساری کوتائی آپ سوپوں پہ ڈالتے چلے جائے یہ آپ لوگ پلیز کو اس پہ ایک انویسٹی ریپورٹ تو کریں کیسے سوپوں سے پیسے اور باقی سوپوں سے بھی کٹے انہوں نے یہ چیز تو جو ہوئی تھی ڈیسمبر میں بلوچستان حکومت لے گئی تھی ایک کیس تب مجھے موقع ملا بولنے کا ہمارا کیس تو انہوں نے جو میں تین سال پہلے لے گیا تھا وہ اسسسٹن کمیشنر اور انکم ٹیک سے بیچ میں چلا دیا یہ بلوچستان کبھی صوبوں سے ایڈ سورس پیسے کٹ لیتا اور اپنی ٹارگٹ پھر بھی پورے نہیں کر سکتا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں ایک دو اور چیزیں تھی انف سی پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی کلیر کر دوں ہمارا موقع بڑھ کلیر ہے آئین میں موجود جائے گی لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی حل نہیں حل ہے اگر فرل گرمنٹ کو نہیں سمجھ ملکوں میں سولہ سترہ فیصد جی ڈی پی کے ٹیکس ز ہیں ٹارگ رکھا تھا یہ ٹین ڈی 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 کی ڈاکی میں کہ آپ 15% of جی ڈی پی اپنا ٹیکس پیس بنائیں گے یعنی پچاس فیصد زیادہ ٹیکس کلیک کریں گی اور سب کے ضروریات دو اور اب اس سال تھی نیکس ڈی ہم نے 135 کش ڈاکیٹ رکھ ہے کوشش ہوگی کہ پورا کریں تو ہم نے اپنے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس بڑھا ہیں فیڈل گرمنٹ نے کہا بڑھا ہے اس لیے کہ وہاں پہ ایک مکمل ناکام ادارہ ہے اس وجہ سے یہ حکومت ہر چھ مہینے میں اس کا نیا چیئرمن لے آتی ہے اس کو ری سٹرکچر نہیں کرتی میں فیڈل گرمنٹ سے یہ پہلے بھی کہ چکہ اور یہ ہمارا پروپوزل موجود ہے ان ایف سی کی فورم پہ یہ شہید محترمہ بن ازیر بھٹو نے اپنے دو ازار آٹ کے منفیسٹو میں دیا تھا کہ جو سیل سٹیکس آن گوڈز ہے وہ سوبوں کے حوالے کریں ہمارا پروپوزل گیا ہوا ہے جیسے ہم نے سیل سٹیکس آن سروس بڑھایا ہے دس یارہ گناہ ان سات آٹ سالوں میں اس طریقے سے ہم سیل سٹیکس آن گوڈز کو بڑھا سکتے ہیں اس لئے ریٹیل لیول پہ آپ کی پریزنس نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے کلیکٹ سلام آب سے بیٹھے ہوئے نہیں چلا سکتے ادھر آپ کے جو لوگ ہیں ان کی حالت یہ کہ سوبائی حکومت کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے وہ آپ نے دیکھا آپ سیل سیکس ہمیں دیں سوبوں کو دیں سندھ سے شروع کریں باقی سوبے نہ لیں آپ ٹارگٹ سندھ کو دیں جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اگر ہم وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہم اس سے زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں اگر ہم کم کلیکٹ کرتے ہمارے پیسے باقی ٹیکس میں سے کاٹ کیا رکھ لیں یہ پروپوزل دیا ہوا ہے ہم بتانے صرف اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کے ادارے فیڈل بورڈ برونیو بلکل ناکارہ ہو چکا یہ حل ہیں ان طریقے کے حل دیکھیں گے یہ سوچ صرف میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے تو میں فلانے کی جیب میں سے پیسے نکال کے رکھ چاروں صوبوں کی جیبوں میں سے پیسے نکال کے پفاق اپنی جیب میں ڈالے اس کی بجائے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کیوں نہیں کر سکتے آپ ففٹین پیسنٹ آپ کے آس پاس کے سارے ملک جا رہے ہیں یہ تو پچھلے دو سال اور جب آپ پہلا سال آپ کا آتا ہے تبدیلی کا کوئی کووڈ نہیں تھا کوئی سہلاب نہیں آیا کوئی قدرتی آفت نہیں آئی سوائے پی ٹی آئے کے اور اس آفت نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن پچھلے سال سے کم ہوئی اب اس سال تو کووڈ کا بہانہ مل گیا اب بھی کوئی پوائنٹ سیکس یا پوائنٹ سیون پرسنٹ بڑھائی ہے ریوائز ٹارگیٹ سے ہاں اریجنل ٹارگیٹ سے تو 5.5 نہیں ریوائز ٹارگیٹ کی بات نہیں کر رہا میں جو پچھلے سال سے نہیں تو 5.55 ٹریلین کلیک کرنا تھا آپ نے سب کو خوش کر دیا تھا آپ نے 4.8 ٹریلین اس FBR سے کلیک نہیں ہوگا آپ یوں کریں کہ 3 chairman لگا 8 8 گھنٹے کی ڈیوٹی والے FBR کے 3 کو adjust کر دیں جو 3 وں تھے بہت اچھے تھے لگائے تھے آپ نے مقابلہ کریں دیکھیں 8 گھنٹے میں کون زیادہ کریں نہیں ہوگا بھائی سر پہ دیوار پہ سر مار رہے دیوار پہ سر مار رہے ایک ہی بات ہے ان کے لیے لیکن لیکن آپ نے صوبوں کو زیادہ خست مذہار کرنا ہوگا صوبوں کو آپ دیں سوبے آپ کے لئے کام کریں گے آپ اسلام آب سے بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتے کنٹرول جو پروینچل آٹانومی کی بات کی تھی جو اٹھاروی ترمیم تھی جو شہید زفرکار علی بھٹو کا شروع سے حال تھا وہ یہی بہجاتی آپ ابھی یہ demonstrate کیے سوبوں نے جنہ اسپطال نائی سی وی ڈی نائی سی ای ہم نے ڈیمین سٹریٹ کی باقی سوبوں نے بہتری کچھ کی ہیں میں کسی اور سوبے کو نہیں کہتے جب ان کے ہاتھ میں چیزیں تھی اوور پاکستان میں جو پوزیشن تھی جب یہ ڈیویویوشن کے بعد بہتری آئیں ہیں ہم ٹھیک ہے آپٹمم نہیں ہیں چیزیں ہمارا ملک ایک ڈیویلپنگ کانٹری ہے جس میں بہت زیادہ ایشوز آتے رہیں جو پوٹینشل ہم نہیں کر سکیں اس کو ریالائز اس لئے ہم سب کا قصور ہے لیکن جب اٹھارویں ترمیم سے پہلے تک کی جو باتیں تھی اس سے بہت بہت ہو گئی میں ویسے تو ایک دو چیزیں اور تھی جو میں اپنی کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں آ جاتا ہوں سیدھا سیدھا جو وفاق نے اس حکومت نے پچھلے دو سال میں کی ہے میں بہت بریف میرے خیال دو تین تین سنٹنس میں باتیں بتاؤں گا اس ملک کی اکانومی کے ساتھ اس ملک کی ہیلتھ کے ساتھ اس ملک کے فود سیکیوریٹی کے ساتھ پہلے میں ہیلتھ پہ آتا ہوں کووٹ تو ٹھیک ہے سب کچھ ہمارے حساب سے اس طریقے سے نہیں لیکن اس کو چلیں تھوڑے دن چھوڑ دیں پولیو میں نے کل میٹنگ کی تھی ٹاسک فورس کی پولیو کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر تین مہینے میں اس لئے کہ فیڑل گورنمنٹ کو بھی ٹاس فورس کی میٹنگ میں رخیل ہر چھ مہینے کرنی ہوتی ہے ایک میٹنگ ہو ہی ہے دو ہو گئی اس کی جب سے محصوف آئے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر تین مہینے میں میٹنگ کروں کبھی ڈیلے ہو جاتا ہوں کل میں میٹنگ کی دو ازار اٹھارہ میں آخری سال تھا اس گورنمنٹ سے پہلے آگسٹ میں آگے تھے دو ازار اٹھارہ میں سندھ میں ایک پولیوں کا کیس تھا پورے پاکستان میں آٹھ کیس تھے پولیوں کے دو ازار انیس میں میرے خیال ایک سو سیتالیس کیس ہو گئے اس سال ابھی تک ساٹھ ستر سے اوپر کیس ہو چکے سندھ میں اور زیادہ ہو ہے ساٹھ ستر سندھ بائیس کیس ہو چکے خیبر پکتون خواہ میں کوئی ساٹھ کے قریب کی سچ ہو سب سے بڑی ہمارے ساتھ سیادتی کی ہے میں ایک سپرٹ نہیں ہوں لیکن چیزیں پولیو وائرس ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہے تھا اور ہے اور ایک ویکس ویکس انڈیوش پولیو وائرس جس کو ختم کر چکے پچھلے سال ایک ایسی ویکس جو کہ نہیں تھی لگانی گلگت بلتستان میں لگائی گئی وہاں سے وہ ویکس انڈیوش پولیو وائرس پھیلا ہے یہ ملک کے بچوں کے ساتھ ہماری فیوچر کے ساتھ بڑی آپ بیٹھے ہوئے بتاتے ہیں سٹنٹنگ بھی سمجھاتے ہیں کہ سٹنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ بڑی اچھی باتیں سمجھانا اچھی بات ہے گلگت پلتستان میں جو ویکسین نہیں استعمال کرنی تھی کوئی جو دیسٹوائی کر دینی تھی وہ استعمال بھی اس کی وجہ سے ویکسین انڈیوش پولیو کیسز آنے شروع ہوئے اس سال نمبرز میرے پاس ہیں اگر کل والی پریزنٹیشن لے آئے تو اس میں سارے ہیں اس سال زیادہ کیس اس کے ہو رہے ہیں کراچی میں بھی دو کیس ہوئے ہیں یہ ویکسین انڈیوش پولیو وائرس جس میں زیادہ غلطی گندگی اور اس کی وجہ سے ہوتا جس پیچھے ہیں دونوں مولک ہیں دونوں لیتل ہیں لیکن ایک چیز کو ختم کر چکے تھے دنیا سے دونوں چیز ختم ہیں سوائے دو تین یہ ایک سٹرینج ہوتی اس کی میں زیادہ ایک سٹرینج ہوتی ہم ختم کر چکے تھے نہیں لگانی چاہیئے اس طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے ساتھ اور کیا کیا انہوں نے بندے کو پولیوں کا کوڈنیٹر اور پتنی چیرمن کہتے ہیں جو بھی اس کا نام ہے وہ کر دیا اس شخص نے ہمارے ساتھ جو کیا انٹرنیشن ایجنسی ہماری بہت مدد کرتی اس لئے کہ یہ پولیوں بھی ایک بڑا مولک مرض ہے پوری دنیا سے ریڈکیٹ ہو بلین ملینڈا گیٹ پاؤنڈیشن یہ سارے کافی پیسے دیتے وفا کی حکومت کو اور پھر شیئر کرتے پولیو ٹاسک خورس بنائی ہوئی ہے نیشنل سیل بنایا ہوا ہے پھر پروینشل سیل 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 میں اچھا کام ہوا ہوا تھا اس پیسی بیٹری آئی تھی اس کے جو سندھ میں ہم نے کیا کیا تھا جو ہم پیسے ملتے تھے ہم نے ایک تو موبائل ٹیمز ہوتی ہیں پولیو کے لیے اور اس کے علاوہ اچھا ہم نے نہیں کیے تھے یہ جو پرائیوٹ ایجنسیز ہیں انجیوز کے ساتھ انہوں نے کیے ہوئے تھے اور پھر کنسلٹیشن میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں دوسرے ہم نے کراچی کے لیے خاص طور پر پرمننٹ پولیو ورکرز رکھے تھے آپ نے سنو کا پچھلے دنوں ان میں سے کافیوں کو نکال دیا نوکری سے سرکار نے نکال دیا سرکار کے پی پولیو ختم ہو جائے گراؤنڈ پہ چاہ کچھ نہ کرو وہ بھی ضروری ہے آگاہی بھی بہت ضروری ہے کہ پولیو کے کترے پلانے ضروری ہیں اس لیے ایک نیگٹیو اس پہ ایک بات پروپیکینڈا ہوا ہوا تھا لیکن اس شخص نے یہ تباہی مچائی اس کو نکال دیا لیکن تب تک وہ پرمننٹ ڈیمیج کر گیا نمبر میں آپ کو کچھ دیر میں آجاتے دے دوں گا کہ پچھلے سال کیا تھے اور اس سال کیا تھے یہ ہے ہیلتھ کے ساتھ میں ایک سریف دوائیاں یہ آپ لوگ اکثر پروگرام کرتے رہتے ہیں فہیم آپ کے میں دیکھتے رہتا ہوں پروگرام اس ٹائپ کے پرانی بھی دکھاتے یہ اسی دوائی کی قیمت دوائیاں اس کی امپورٹ پہ جو گھپلے ہوئے میں نہیں بتانا چاہتا آپ لوگ انویسٹیگیٹیو جنرللس نے نکالے نہ اور کون کون انوال ہے اس میں نکالے یہ چیزیں اور جی ماسک نہیں چھوڑے پی پی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہمارے پاس ملتی نہیں ہے ہاں جی پچھلے سال ٹوٹل ایک سو سیتالیس کیس ہوئے تھے جس میں سندھ میں تیس تھے کے پی کے میں نائنٹی تھے پچھلے سال بلوستان بارہ پنجاب بارہ پنجاب پچھلے سال زیرو تھا دو جو یہ جو ویکسین انڈیوز پولیو کیس تھے اس سال ابھی تک کپک میں اکیس کیس ہوئے سندھ میں بیس کیس ہوئے ویکسین انڈیوز پولیو کیس پچھلے سال جیسے میں گلگٹ بلتستان میں چار ہوئے تھے کپک میں سولا ہوئے تھے تو ٹوٹل ون فورٹی سیون پلس کیس ہوئے تھے فروم ایٹ تو ون سکسٹی ایٹ جس میں اکیس وہ کیس تھے جو ویکسین انڈیوز تھے چار گلگٹ بلتستان میں اور سولہ کے پی کے میں اس سال ابھی تک ایک سو آٹھ کیس ہو چکے ہیں ابھی ہم جولائے میں اٹھاون وائل پوریو وائرس جو پہلے ہوتا تھا ہمارا اور پچاس کیس ویکسین انڈیوز پولو وائرس جس میں دو سندھ میں دونوں کراچی میں بیالیس خیبر پختون خواہ میں ایک بلوچستان میں پانچ پنجاب میں یہ کرمنل ہے یہ چیز میں یہی تو کہہ رہو مجھے بڑے افسوس ہوتا کہ یہ چیزیں نہیں کیچ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے کہ جو ویکسین انڈیوز پولیو وائرس ختم ہو چکا تھا وہ ویکسین اگر غلط پلا دی جائے اس سے ہو جاتا ہے وائرس نہیں ساری باہر سے آتی تو یہ غلط آرڈر ہوا جو بھی ہوا ہے اس کی ڈیٹیل میں جائے یہ میں ایک دو چیزیں اور بتا دوں آپ کو پھر وہ بھی بتا دیتا ہوں ایک ایک شکنڈ میں ختم کر لوں پانچ میرے دور دیتے پھر سوال جواب کر لیتے میڈیسن کی میں نے آپ کو بتائی میں مہربانی کر کے آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ کون ایمپورٹ کر رہا ہے کہا سے ایمپورٹ کر رہا ہے کیابنٹ سے یہ کہ کہ ہم محلک بیماریوں کی life saving drugs مانگ آرہے ہیں کچھ ممالک سے جو کہ ہمارے دوست نہیں ہیں اور اس کی جگہ پہ کون سی دوائیاں مانگ آئی گئیں کریں میں آپ لیٹ دیتا ہوں آگے آپ کریں شگر مطلب آپ لوگ نے کئی پروگرام کی لیکن میرا خیال ہے جتنی جس طریقے سے انہوں نے شگر کا جتنا بڑا سکینڈل اور فراڈ لوگوں کے ساتھ کی ہے اس حساب سے آپ پرانی چیزوں پہ چلے گئے ہیں اور ان کو چھوڑ دی یہ یہ ڈائیوٹ ہوگے سارے شگر کی ابھی آئیے جس قیمت پہ یوٹیلیٹی سٹوڑ خرید رہی ہے جس قیمت پہ بزار میں مطلب وہ جا کے ریٹیل کی قیمت پہ خرید رہی ہے ہول سیل کے ساتھ آٹھ روپے کون لے جا رہا ہے جو ڈیفرنس ہوتا ہماری سبسیڈیز بتاتے ہیں پتہ نہیں ٹوئنٹی نائن بلین دی ہیں آپ نے پانچ چھ سالوں میں ٹوٹل اور خود انہوں نے چھ مہینے میں سو رب سے زیادہ لوگوں سے پیسے نکال لی اس طرح سے آپ نے کبھی آپ لوگ سارے جو خاص طور پہ دیل آقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا شہروں سے یہ سب کا معاملہ ہے حکومتیں سن ساروں حکومتیں اور پاس کو ویڈ پرکیور کرتی ہے اور پھر مارکٹ سٹیبلائز کرنے کے لیے ستمبر کے بات جا کے ویڈ ریلیز کرتی ہے اس سال مجھے تین دن پہلے کہا جاتا کہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑھ گئی ہے ہمارے یہ کوئی اتنا بڑا یشو نہیں اس کا افیکٹ آرہ ہے اور آپ مارکٹ سٹیبلائز کرنے کے لیے میں نے میٹنگ ملائی میں نے کہ ویڈ کی پروڈکشن کم ہوگی نہیں کہ پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے پچھلے سال تو ہمارے پاس نو لاک تن سال اگر پوری اماؤنٹ کی وہ نہیں کریں گے اگر دو تین لاک صرف پرکیور کی تو ہم پاس بل نہیں ہوگا ہمارے لئے صحیح طریقے سے کرنے ہم پاس کو سے لیں گے اور وہ ہم نے کیا پروبلم آئے لیکن وہ پروبلم ہمیں پتا تھے لیکن سکسیسفل ہی ہم نے overcome کیا اس سال ابھی بھی میں سن رہا ہوں آج ہی میں سبھا ٹیو پر سن رائے کہ جی جلائی کے مہینے میں پنجاب کہہ رہی کہ ہم ویٹ ریلیز کر پھر یہ کہیں ہم ویٹ امپورٹ کریں گے پھر ویٹ زیادہ ہو جائے گی یہ ساری issues پلیز اس پہ آپ کی نظر ہوگی ضرور پیٹرل اب مجھے بتائیں دنیا بھر میں کیمتیں گری آپ نے بھی بڑی اچھا کی کیمتیں گرا دیں تالی بجوال اور پیٹرول کی شورٹیج کرا دی جب ڈیمانڈ دنیا میں تھی نہیں تو آپ مانگا لیتے پیٹرول آپ نے کمپنیز کو نہیں پورٹ اب یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ سار آپ کو پتا ہے اب شاہ صاحب نے اور انتیاشیخ صاحب نے کی تھی پریس کانفرنس بڑا کلیر ہو گیا نا کہ خود سے کریئیٹ کیا ایک پرابلم ان کو فرنس آئل نہیں مانگا کے دیا جو بھی تھا آرڈر نہیں پلیس کی ان کی کمپنی وں کاراچی میں تو ہے روڑل ایریاز میں کچھ دوسر سے تعلق رکھتے ادھر آپ پتا ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ادھر کے ان کو کوئی کوئی تھوڑی سی احساس ہے ان کے پاس اٹھارہ اٹھارہ پیس پیس گھنٹے اس وقت لوڈ شیڈنگ میرے اپنے کاؤ میں میں بتا رہا ہوں سندھ کے اندر کراچی میں کل تک تو ہو رہی تھی پورے صوبے میں آج بھی ہو رہی ہے بات رہی کنفرم کر رہے اٹھارہ اٹھارہ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان کے کان پر جو نہیں رنگ دی ان کو اگر کہہ دو نیشنل اسیمبلی میں تو وزیر صاحب کہتے پچھلی حکومت نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں ہے will نہیں ہے ان کو کام کرنا نہیں نہیں دیکھیں میرا تو کنٹرول اس کے اوپر میری بات سنیں میرا کنٹرول اس کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ نہ میں اس کے بورٹ پہ ہوں یعنی حکومت ہے سندھ میرا مطلب یہ ہے فیڈل گورنمنٹ اس کے بورٹ پہ ہے حصے سے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ریگولیٹر فیڈل گورنمنٹ کے انڈر میں ہے تخلیف مجھے دیتا ہے یہ بلکل تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کئی بار ہم ان کو لکھ چکے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں اس کا اس نہیں کرتے اسد عمر بھائی میں صرف یہ چاہوں گا کہ اس ادارے کو کراچی کے شہریوں کو پورے سندھ کے شہریوں کو صرف کیا الیکٹر نہ رہے ہیں ہسکو اور سپکو تو ان کی تحویل میں ہے نا ادھر انہوں نے کون سے تیر مال لیے حل کر کے دیں مسئلہ یہ صرف باتیں کر کے لے لیں تحویل میں دیکھے کتنے دن میں لیتے وہ ایک طرف ہو گئی بات لیکن یہ تو ہوگی زبانی جمع خرج کر کے چلے جاتے ان کو معاملے کو حل کرنا چاہیے اور الیکٹرسٹی چاہے بکے الیکٹرک ہو چاہے ہسکو سپکو چاہے بلچستان کیسکو ان سب میں بہت نواز شریف صاحب کی زمانے میں دی تھی ہم نے ایک پلان دیا تھا خرج سپ کو کیلئے ہم نے ایک پلان کے تحت دی تھی اور ایک پلان دیا تھا کہ اگر اس وقت آپ سو روپے کی سب سو روپے دیں گے تاکہ اوور نائٹ تو ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس کو پلان دیں اور ہم اس پہ کام کریں گے اس لئے کہ ہم صوبے کی اور اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صوبے کی حکومت لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے صوبوں کی حکومت ہے ہمیں ہی وہ برند پہر کرنا پڑتا جب لوگوں کو تکلیف ہوتی دو روپے اٹھاسی پیسے دو روپے اٹھاسی پیسے بڑھا دی ہے کیمت بڑھا دی ہے یہ سارے وہ ڈیٹیلز تو ہوں گی اس پہ نہیں ہے لیکن وہ ڈیٹیلز ہاری وہ نمبر اس لئے کے الیکٹرک کے اینجل سٹیٹمنٹ آتی اس میں ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم نے کیا بھئی اس کے مجھے تو یہ پتا چلا ہے جو آپ آپ لوگ کو زیادہ ڈیٹیل پتا ہیں کہ کے الیکٹرک کے جو مالک ہیں انہوں نے کس پارٹی کو فنڈ کیا ابھی وہ کہاں پہ ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ ساری چیزیں پتا ہیں لیکن جہاں کہ ان کو سپاہی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیریف انہوں نے بڑھوا لیا دو رو پہ اٹھاسی پیسے تیل انہوں نے کرا دیا گیس کرا لیتے ہیں ہمیں بلیک میل کرتے ہیں اور ہم ہوتے اکثر بلیک میل سے مقصد یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم پریشور ڈالتے فردل گورنمنٹ کے یہ دونوں وفاق کے پاس ہیں اگر ان کی حکومت کو اس پورے پیرفنیلیا کو ایک سندھ کا کمزور میمبر میں نہیں کہہ رہا وہ کمزور ہے کمزور میمبر اُلٹ کے پٹک سکتا ہے تو پھر یہ جائے نہ کر عجیب بات کر رہے عمر عیوب کو یہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں کہوں کہ بھائی آپ کو ہٹا دیں پھر میں کارب کر دکھاؤں گا اکرم ہم نے یہ دھر نے ہم نے بھی کے سامنے دیئے ہمارے لوگوں نے بھی دیئے لیکن اس کے حل فیٹل گورنمنٹ کے پاس ہے اور ہم نے کئی بار پریشرائز کیا فیٹل گورنمنٹ کو آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن میں دوبارہ بتاتا ہوں اس کا صرف کے الیکٹرک نہیں ہے اس کو سب کو بھی ہے آپ لوگ کے الیکٹرک کو الگ کر کے اور ان کو سب کو بھول جاتے ہیں یہ تینوں کو ساتھ رکھ کے اور ان تینوں کی ذمہ داری بلہ چلو کے الیکٹرک میں کمزور ہیں آپ سمجھ لیں آپ کی بات مان لوں اگر ہیس کو سب کو میں ہمیں کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ کی ناکامی ہے کنزیکٹیو فیڈل گورنمنٹ کی ناکامی ہے